خواہش اگر کسی انسان کے اندر مہرک نہ پائے جائے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا یہ مہرک تمام تر خواہش کی پیداوار ہے یہ خواہش ہے جو انسان کے اندر مہرک پیدا کرتی ہے خواہش نہیں تو مہرک نہیں اور مہرک نہیں تو کوئی عمل نہیں اس معاملے میں انسان کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرے وہ اپنی خواہش کو غلط رخ کی طرف جانے سے روکے مثلاً کھانے میں سادہ کھانا کھائے اور لذیذ کھانوں سے پرہیز کرے کوئی عمل کرے تو خدمت کے جذبے سے کرے نہ کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کپڑا پہنے تو ستر پوشی کے لیے پہنے نہ کہ خوش نمائی کے لیے پیسہ کمائے تو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ کہ دولت کا ڈھیر اکھٹا کرنے کے لیے دھر بنائے تو رہائشی ضرورت کے لیے نہ کہ شان و شوکت کے اظہار کے لیے یہی خواہش پر کنٹرول ہے خواہش پر کنٹرول کا مقصد اپنے آپ کو ڈسٹرکشن سے بچانا ہے جب آدمی اپنے آپ کو ڈسٹرکشن سے بچاتا ہے تو اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ذہنی اور روحانی ترقیوں میں مشغول ہو سکے وہ اپنی شخصیت کے ارتکہ کے اعلیٰ تر مقصد کو حاصل کر سکے خواہش پر کنٹرول صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو متعلیٰ اور غور و فکر کے ذریعے اپنے مقصد تخلیق کو دریافت کرے اس دریافت کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آرزی دنیا کی وقتی لذتوں سے اوڑ اوڑ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ربانی شخصیت کی تشکیل میں لگا دیتا ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی پر چلے اور آخرت میں اللہ کی عبدی جنت میں داخلے کا مستحق قرار پائے خواہش پر کنٹرول آدمی کو عالی انسان بناتا ہے اس کے برقس خواہش کی پیروی کرنے والا آدمی ہیوانیت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بری خواہشات سے دور رکھے آمین سم آمین